موسیقی 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 کہ یہ آپ کا فورم کیا کام کرتا ہے سر یہ کرسچن رائٹرز فورم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کرسچن رائٹرز فورم میں جو بڑے نام ہیں میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے سرپرستے آلہ جو ہیں وہ پاسٹر ہسکیل سروش ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے یہ کرسچن رائٹرز فورم میں نظیر کیسر صاحب ہیں اور گورنمنٹ کالج کے کچھ پروفیسر ہیں کچھ ایف سی کالج کے کچھ پروفیسر حضرات ہیں اور خداوند کا فضل ہے کہ یہ ایک سال ہوا ہے کرسچن رائٹرز فورم کی بنیاد رکھے ہوئے اور اب تک ہم تقریباً بہت سے لوگ کی کتابوں کی رونمائی بھی کر چکے ہیں مختلف شورہ اکرام کے عزاز میں پروگرام کر چکے ہیں مختلف رائٹرز کے بارے میں یعنی شائروں کے علاوہ مختلف رائٹرز کے بھی عزاز میں ہم پروگرام کر چکے ہیں انہیں اپریشیٹ کر چکے ہیں اور خداوند کا فضل ہے کہ یہ کرشن رائٹرز فورم جو ہے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ رائٹر جو گم نام ہیں انہیں سامنے لائے جائے تاکہ تمام دنیا کو پتا چل سکے کہ اور بھی لوگ ہیں کچھ سے لوگ ایسے دوست ہیں جو پیسے کی وجہ سے اپنی بکس نہیں چپو آ سکتے ہماری کوشش ہے آئندہ کہ ان لوگوں کے لیے کتاب بنوانے کا بھی شائع کروانے کا بھی ارینج کیا جائے انتہائی خداوند کا شکر کہ یہ کرشن رائٹرز فورم بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا اچھا کاز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ شپے بھی ہیں بچارے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی شائری کو اب بک کی صورت میں لاؤ سکیں اور یا ان کو سامنے لائے جائیں تو میں آپ کے اس فورم کو اور پاری صاحب کو جو کسی تعرف کے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے اچھے ٹیم ہے اور میری دعا ہے کہ اس ٹیم کو خدا اور زیادہ بڑھائے برکت دیں تاکہ آپ کا اور زیادہ کام بڑھے تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی مجھے باتوں باتوں میں یاد آگیا کہ آئیزک ٹی وی پہ بھی ہم مشاعری ریکارڈ کروا چکے ہیں کرسپس مشاعرہ اور اسٹر مشاعرہ بھی ریکارڈ چکے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا آپ نے بہت اچھا یہ کام کیا اور آگے ہم چاہیں گے کہ آپ کے اور زیادہ بھی پروگرامز ہوں اور اسی طرح میں ویور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر آپ بھی شاعر ہیں یا آپ رائٹر ہیں تو آپ بھی منیر صاحب کو رابطہ کر سکتے ہیں منیر بھٹی صاحب کو اسی طرح پاسٹر ہسکیل صاحب کو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے آئیزک ٹی وی کے وسیلہ سے اور ہم آپ کو اپریشیٹ کر سکیں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اگر آپ اچھے شاعر ہیں آپ اچھے سنگر ہیں آپ گیت گا سکتے ہیں تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو بھی خدا نے توڑا دیا ہے ہم اس کو کیا کریں ہائیلائٹ کریں آپ کی مدد کریں پرموٹ کرنے میں تاکہ آپ آنے والے دنوں میں بتیروں کے لیے باعث برکت ہوں ایسی ہے برادر منیر کہ جب آپ ایسے لوگوں کو کرتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کی اور اس کے خوبصور شاعری کے وسیلہ سے کوئی روح بچ جائے یا اس کے گیت گانے کے وسیلہ سے بچ جائے کیونکہ آپ تو شاعری کرتے ہیں آگے سنگر گاتے ہیں تو خدا آقا پاک اور یہی شاعری جو ہے بیسیکلی تو کلام ہے کلام کو ہم شاعری کے لحاظ سے ڈالتے ہیں اور خداوند کا یہ فضل ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ گیتوں کے وسیلے سے دنیا میں پھیال رہا ہے اور نیکسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کرسٹین انٹرنیشنل ڈریکٹر پلاننگ اینڈویلمنٹ وائس آف کرسٹین انٹرنیشنل جی 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 تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں سر وائس آف کرسٹین انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے نوجوانوں کی اور اس تنظیم کا یہ مقصد ہے کہ کچھ نوجوانوں کے مسائل ہیں جو حل نہیں ہوتے کچھ سیاسی مسائل ہیں کچھ تعلیمی مسائل ہیں بہت سے مسائل نوجوانوں کے حل نہیں ہوتے یہ تنظیم کا آغاز ہمارے چیئرمن ہیں رہت سیمویل گل صاحب رہت سیمویل گل صاحب انہوں نے اس اپنا تنظیم کا آغاز کیا اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ وہ بڑے ہی اچھے طریقہ سے اس کو چلا رہے ہیں ہالیڈے اپنا ہوتل کے ساتھ ہی اجمل ہاؤس کے اوپر ہمارا چوتھے فلور پہ آفیس ہے نوجوانوں کی اس تنظیم کا وہ سی ہے ووسی وائس آف کرسچن انٹرنیشنلز اور خداوند کا شکر ہے کہ اس ووسی میں بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں اور اس میں کیا آپ کے پریجیکٹ ہے نوجوانوں کے لیے کوئی خاص سر نوجوانوں کے بہت سے اس میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کے جو مسائل ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے پچھلے دنوں ووسی نے کرکٹ میلا کروایا منارے پاکستان میں اور اس ٹیم کو کم از کم ایک لاکھ روپیہ یہ فرسٹ ٹیم کو دیا گیا سیکنڈ کو بھی نام دیا گیا پچاس آزار روپیہ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ تھرڈ کو بھی دیا گیا اور اس کے ان کے علاوہ مختلف جو سنگر ہیں کرسچن ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے اس ووسی نے ایک پروگرام کیا اور وہ بھی بڑی کام یا بھی کے ساتھ چلا اور اس میں نئے سنگروں کو متعرف کروایا گیا اور ان سنگروں میں جو پہلے نمبر پہ آیا تھا اسے ایک لاکھ روپیہ اپریسیشن کے طور پہ دیا گیا اسی طرح فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو اس ووسی کا یہ مقصد ہے کہ نوجوان لوگوں کو جن میں ٹائلنٹ ہے ٹائلنٹ ہے اس کو اجاگے کرنا پرموٹ کرنا یہ بہت اچھا آپ کا اچھا کام کر رہے ہیں جو بھئی منیر ہیں اور اسی طرح آپ زرخیز مٹی کے سینئر چیف اڈیٹر بھی ہیں اور روزنامہ کندن کے بھی ڈیٹر ہیں تو یہ آپ کو کیسے جب آپ ایک شاعر تھے شاعر سے پھر آپ ان میڈیا کی طرف آپ لائے سر میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ میں شاید اس قابل نہیں تھا مگر مجھے خداوند استعمال کر رہا ہے یہ میں یہ خداوند کی مربانی ہے خدا کا فضل اور یہ میں کندن کو چلا رہا ہوں ہمارے کندن کے چیف اڈیٹر ہیں جعوید برکت صاحب جو تو کوئٹا میں ہوتے ہیں وہ تو کوئٹا میں ہوتے ہیں مگر انہوں نے ساری ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہوئی ہے کہ اس کو آپ نے چلانا ہے اور میں خداوند کا شکروزار ہوں کہ کندن اس وقت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے ابھی کل ہی ہم نے ننکانہ میں اس کا بیورو چیف آفیس کھولا ہے شہو پورا میں کھولا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کسور سیالکورٹ اور مختلف علاقوں میں ماری دعا ہے کہ اس کے کام کو خدا پورے پاکستان میں بڑھائے اور زیادہ خدا اس کو پرموٹ کرے تو میں آپ کے جو مین پرسنیلٹی ہیں ان کے لیے بھی دعا گوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ اور ہمارے ویور کو بتائیں کہ جو بھی ان کی پرابلمز ہیں آپ کس طرح اس کو نیوز پیپر میں لے سکتے ہیں ان کی کیا مدد آپ کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے یہ نیوز پیپر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ پہلا میں چھوڑا کی ذرا آپ دکھائیں گے یہ نیوز پیپر ضرور یہ ہمارا کندن ہے روزنامہ کندن ہے یہ پہلا مسیحی پیپر ہے جو روزنامہ ہے روزنامہ ہے آجی یعنی ایوری ایوری ڈی ایوری ڈی مسیحی ایڈیشن کے طور پر آ رہا ہے جسے انتہائی لوگوں نے پسند کیا ہے مسیحی ایڈیشن اور اس میں آپ کو اتوار کو تمام تقریباً تمام اخبار میں مسیحی لوگوں کی خبریں ہی ملیں گے مسیحی بچوں کے انٹرویو جو جن کے اندر ٹیلنٹ ہے کرکٹ کا کھیلوں یعنی کسی بھی کھیل کا یا کوئی سنگر ہے تو ان کی خبریں ہیں اور وہ خبریں بھی اس میں شامل ہیں جو دوسرے مختلف اخبارات لگانے سے گریز کرتے ہیں کہ یہ مسیحیوں کی خبریں ہیں مگر اس اخبار کو عزاز ہے کہ یہ بلا جھجک مسیحیوں کی خبریں لگانے میں اپنے لئے ایک عزاز سمجھتا ہے اور میں خداوند کا شکر ہوں کہ یہ کندن روزنامہ کندن بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی رفتار کے ساتھ خداوند کی مربانی سے چل رہا ہے میری دعا ہے کہ کندن اخبار میں چاہوں گا کہ آپ اس کندن کے لئے مزید دعا کریں میں ضرور دعا بھی کروں گا اس کے لئے اور ماری دعایں اس کے ساتھ ہیں مارا پیار اس کے ساتھ ہے تو ویور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ توڑے ڈیفرنٹ ہیں ہر کسی کے پاس اور کئی لوگیں وہ اپنے توڑوں کو دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جس طرح کلام میں لکھا ہے کسی کو کتنا ملا ایک ملا پانچ والے نے دست کر دیا ایک والا دبا کر بیٹھ کیا دو والے نے اس کو ڈبل کر دیا تو میرے جیزو اسی طرح اگر آپ کو بھی خدا نے کوئی ٹائلنٹ دیا ہے تو آپ اسے دبا کر نہ بیٹھیں بلکہ آپ اس کو استعمال کریں اور استعمال کرنے کے لئے آپ کو جہاں ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے جیسے بھی بھائی ہمارے ساتھ ہیں منیر بھٹی صاحب اگر آپ کو کسی بھی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ انہیں بھی کال کر سکتے ہیں ہمیں بھی کال کر سکتے ہیں ہم آپ کے ٹائلنٹ کو پوری دنیا میں لے کر آئیں گے تاکہ لوگ آپ کے کام کے وسیلہ سے جو بھی خدا نے آپ کو ہنر دیا ہے اس کے وسیلہ سے برکت دے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس نیوز پیپر کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور خاص طور پر منیر بھٹی صاحب کو بھی ان کی ساری ٹیم کو بھی تاکہ ہم مل کر خدا کے نام کو اور زیادہ جلال دے سکیں منیر بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور کوئی گیت جو اچھا آپ نے لکھا ہو سر یہ میرا ایک جو نیا والیوں میرا آ رہا ہے اس کا نام ہے پیار وفا اور خدا پیار وفا اور خدا تو اس کے تقریباً ابھی وہ زیرے اپنا اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ چل رہی ہے جی 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 تو اس کا ایک گیت ہے جو نیا میں نے سنگر انٹرڈیوز کروایا شماؤن جیتا شماؤن جیتا جیتا اس نے بہت اچھا گایا شام شام ہوئے یا سویرہ جی 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 شام ہوئے یا سویرہ ذکر کرانی ذکر کرانی یہ سوتیرہ کیا خوبصورت اور اس کی کمپوزیشن بنائی ہے اپنا ان کے چاچا نے پرویز فیدا صاحب نے اس کی کمپوزیشن بنائی اور بہت اچھی کمپوزیشن بنائی تو میرا خیال ہے ہم اس گیت کو سنتے ہیں فریز دلال تو ویور یہ گیت آئیں آپ سنیں شام ہوئے یا سویرہ ذکر کرانی یسو تیرہ موسیقی شام ہوئے یا سویرہ ذکر کرانی یسو تیرہ میرے دل وچ تیرا بسیرہ ذکر کرانی یسو تیرہ شام ہوئے یا سویرہ ذکر کرانی یسو تیرہ موسیقی میری رودہ تو اے میرا ایمان میرے سر تے ہاتھ اے تیرا تو اے میرا نکے پان مل گئی مل گئی اب دی زندگی میں مل گئی اب دی زندگی میں ہٹ گیا اے ہنیرا ذکر کرا یہ سو دیا صبح صوہرے میرے موٹے نہ تیرا ہی ہووے سارا دن پھر لنگے سکھدہ نہ جان میری کچھ کھووے تیرے نار ہمیشہ چلنا تیرے نار ہمیشہ چلنا مل جائے چین ودھے را ذکر کرنا یہ سو دیرا موسیقی 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 ابھی آپ نے گیت یہ سنا ہے یقیناً آپ نے اس گیت کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو بھی برکت دے اگر آپ بھی اچھے سنگر ہیں اچھے گیت لکھ سکتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح بھائی منیر بھٹی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تمہارے ویور سے آپ ضرور کہیں سر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے کرسٹین رائٹرز فورم بنائی ہے چاہوں گا کہ جو لکھنے والے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ان کو بھی ہم اپنے پروگراموں میں بلائیں اور وہ بھی دیکھیں کہ خداون کا کام کیسے ہو رہا ہے تمام بڑے بڑے مسیحی جو شورہ کرام ہیں مختلف رائٹرز ہیں ان سے ملاقات ہو ان کی اور ان سے ملاقات کرنے سے بھی ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں بلکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے سے بھی جی جی اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جس طرح وہ سی ایک بڑا چھہ دارہ بنا ہے نوجوانوں کا وائس آف کرسٹین انٹرنیشنل اس میں بھی نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اس میں شامل ہوں تاکہ یہ خداون کا کلام وہ سی جو ہے نا وہ کچھ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے وہ صرف اور صرف نوجوانوں کے مسائل کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور میں کندن کے لیے آپ تمام ناظرین سے درہاز کروں گا کہ کندن میں اور آئیزک ٹی وی میں اشتہار دینے کے لیے آپ اپنی تقریبات کرتے ہیں آپ حقیقہ سے لے کر شادی تک یا کوئی کنونشن ہیں یا کوئی بھی آپ مختلف تقریبات ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہائلائٹ کیا جائے اخبارات کے ذریعے یا آئیزک ٹی وی کے ذریعے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس نمبر پہ جو سکرین پہ نمبر چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی تمام کوریج آئیزک ٹی وی پر بھی اور کندن روزنا ماہ کندن کے وسیلہ سے بھی لوگوں تک پہنچے کے بہت بہت شکریہ آمین پریز دلار تینکیو ویری مچ تینکیو سو مچ سر آپ کے اس خوبصورت کام کے لیے جو آپ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ تو میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے ہم دعا کریں میں بہت شکر گزار ہوں گا آپ جیسے رہنما خدا کے خادم میرے لیے اور میرے ان کاموں کے لیے کاموں کے لیے دعا کریں گا اور اسی طرح ویور آپ کے لیے بھی دعا کریں گے اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کا بچہ بیمار ہیں یا آپ دیروسکار ہیں کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے آپ اپنے دل پر آت رکھیں اگر آپ بیمار ہیں چاہم بھی آپ کی بیماری ہے بیماری کی جگہ پر آت رکھیں اگر آپ کا پورا بدن بیمار ہے آپ سر پر آتھ رکھ سکتے ہیں اور میں اور بھائی منیر آپ کے لیے مل کر دعا کریں گے آئیں اپنے سروں کو جکائیں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے خدا رول قدس میں بھائی منیر کے لیے تیرا شکریہ دعا کرتا ہوں خدا ہم دیکھ تیرے بندہ کے اس خوبصورت کام کے لیے جتنے بھی پرجیکٹ وہ کر رہے ہیں خدا ہم تو اپنے بندہ کو ان کے خدا ہم دیکھ ٹیم کو خدا ہم تو پرموٹ کر تاکہ طرح فضل والا ہاتھ بڑھے اور ان کو برکت دیں اور ان کے کام کو بڑھا میں کندر نیوز پیپر کے لیے دعا کرتا ہوں اس کی حدوں کو بڑھا تاکہ جو کچھ اس میں لکھتے ہیں اس کے حصیلہ سے لوگ برکت پائیں اور خاص طور پر خدا ہم دیکھ جو بیمار ہیں ٹی وی کی سکرین کے آگے بیٹھے ہیں اس وقت ٹیلی ویم دیکھ رہے ہیں خدا ہم دیکھ میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں میں ایک بھائی کو بہن کو انور فضل کے ہاتھ کے نیچے نہیں بلکہ تُو جو زمین اسمان کا مالک ہے یہ سمسی میں تیرے ہاتھ کے نیچے لاتا ہوں ہر طرح کی بیماریوں سر کے بالوں سے لے کر پہنکے تلویں تاک کی بیماریوں یہ سمسی کے نام میں ان بدنوں کو چھوڑو ابھی اسی گڑی جاتی رہو ہر ایک لانت کرس بیماری یہ سو کے نام میں ان بدنوں کو چھوڑ ابھی اسی گڑی رویرس 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 ان جیزس نے اور خدا ہم دیکھ تیرے بیٹے کا خون ایک ایک بدن پر لیتا ہوں تاکہ خدا ہم یہ شفاہ پائیں اور خدا ہم دیکھ جنہوں نے دلوں پر ہاتھ رکھے ہیں ان کے دل کی مرادیں پوری ہوں جن کے پاس گھر نہیں گھر جیسی برکت ہے جوب نہیں جوب جیسی برکت ہے بزنس نہیں ہے بزنس جیسی برکت ہے تاکہ خدا ہم ترا فضل ان کے گھروں پر ٹھہر جائے ان کے بدنوں پر ٹھہر جائے ان کے خدا ہم کاموں پر ٹھہر جائے تاکہ آج کے بعد یہ کرز لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن جائیں اور خاص طور پر خدا ہم دیکھ جو بیمار ہیں جب یہ ٹیسٹ کرائیں ان کے ٹیسٹ مسیح کے نام میں کلیر آئیں اور ساری بیماریاں تیرے بیٹے یسو کے نام میں جاتی رہیں اور خاص طور پر خدا ہم دیکھ تیرا پاک روح ملک پاکستان کو برکہ دیں میں پاکستان کی آرمی کے لیے پاکستان کی عدلیہ کے لیے پاکستان کی پولیس کے لیے پاکستان کی حکومت کے لیے اب پاکستان کے تمام اداروں کے لیے سلامتی چاہتا ہوں اور اس ملک کے اندر امن اور سلامتی کو لے کر آ خدا میں چاروں صبحوں پر تیرا فضل چاہتا ہوں تاکہ خدا جہاں جہاں بھی لوگ خدا ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھروں میں خدا تیرے پاک روح کی بار کو لگا دیتا ہوں تاکہ خدا تیرا روح القدس پاکستان کی سرحدوں پر ٹھیرا رہے اور اسی طرح خدا دیکھ میڈلیسٹ کے لیے اور خدا جہاں جہاں بھی آئیزک ٹی وی دیکھا جاتا ہے ان ملکوں میں سعودی ریبیا خدا دیکھ کوئت اران اراغ سودان اور اسی طرح خدا دیکھ دبائی امان قطر خدا دیکھ اسی طرح خدا دیکھ دوسرے تمام ایشیا کے ملکوں پر تیرا فضل چاہتا ہوں اسرائیل کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں اور اسی طرح خدا دیکھ جہاں جہاں آئیزک ٹی وی دیکھا جا رہا ہے میں انڈونیشیا ملیشیا خدا دیکھ ان سارے ملکوں پر سنگاپور پر اور تھائی لینڈ پر تیرا فضل مانگتا ہوں ایک ایک ملک کے بہنوں کو بھائیوں کو برکت دے بچوں کو برکت دے حکومتوں کو برکت دے تاکہ خدا تیری سلامتی کام کرے اور یہ ملک تیرے وسیلہ سے تیرے کلام کے وسیلہ سے بچ جائیں اور محشہ کی زندگی کے وارث بنیں مسیح کے نام میں آمین تینکی جیسوس تینکی جیسوس خدا اندہ آپ کو برکت دے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ملک پاکستان کو اور خاص طور پر ان تمام ملکوں کو جہاں جہاں آئیزک ٹی وی دیکھا جاتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں کی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایمان رکھیں اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے زمین پر بندہ ہے اسمان پر بند گیا ہے اور اس کی گوائیاں ہم سنیں گے اور بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی ہم آپ کے آپ کی ساری ٹیم کے شکر گزارے ہیں بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ پروگرام آپ سے اجازہ چاہوں میرے بھائی ایک خوبصورت شیئر آپ کی ارز کریں گے پھر اس کے ساتھ ہم اجازہ چاہیں گے جی بردہ میں ملک پاکستان کے لیے سب سے پہلے تو سلامتی چاہتا ہوں اور یہ دیکھیں پاکستان میں ہم جہاں بھی چلے جائیں امریکہ چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں مگر ہماری پہچان جو ہے نا وہ پاکستان ہے تمہیں چند اشار ہیں تجھ سے میری ہے پہچان تجھ سے میری ہے پہچان God bless you پاکستان Praise the Lord سب قومیں تجھ میں رہتی ہیں یہاں پیار کی ندیاں بہتی ہیں سب قومیں تجھ میں رہتی ہیں یہاں پیار کی ندیاں بہتی ہیں سندھی پنجابی بلوچ پتھان گاڈ بلیس یو پاکستان مذہب سب پیار سکھاتے ہیں یہ ہر ایک کو سمجھاتے ہیں مذہب سب پیار سکھاتے ہیں یہ ہر ایک کو سمجھاتے ہیں مقدس بائبل پاک قرآن گاڈ بلیس یو پاکستان بہت خوبصورت آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے بغیر مری پچار نہیں ہے اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کل ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ گاڈ بلیس یو اور پاسٹران فازل لبیو آمین موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا